موسیقی پھر چاہے وہ دو ہزار تیرہ میں تاہر القادری کا لانگ مارچ ہو یا دو ہزار چودہ میں تاہر القادری اور پاکستان تحریک انصاف کا انقلاب مارچ یا آزادی مارچ یا پھر خادم حسین رزوی کے دھرنے ہو ان سب دھرنوں سے وطن عزیز نے کیا حاصل کیا اور عوام کی بہتری کے لیے کیا ہوا ان سب سوالات کے جوابات کے لیے آج ہم بات کریں گے وفاقی دار الحکومت میں موجود لوگوں سے اور پشاور موڑ کی ملحقہ مارکیٹس میں جا کر لوگوں سے جانیں گے کہ یہ دھرنہ ان کے لیے باعث سے رحمت ہے یا باعث سے زحمت ہم جانیں گے مزدور طبقے کا پرسپیکٹیو ہم جانیں گے سٹوڈنٹس کی رائے کہ وہ اس دھرنے کو کس طرح دیکھتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ پبلک اس دھرنے کے بارے میں کیا بولتی ہے کیونکہ اب پبلک بولے گی اور سب سنیں گے جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ایک سبزی منڈی میں یہاں پہ جانتے ہیں کہ دھرنے احتجاج کا ایک غریب آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے اس ریڈی والی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے جو صبح اپنے بچوں کے رسکی خاطر گھر سے نکلتے ہیں تو آئیے یہاں سے جانتے ہیں کہ لوگوں کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں السلام علیکم جی کیا کہنے چاہیں گے آپ کے یہ جو دھرنہ ہو رہا ہے احتجاج ہو رہا ہے اس کا آپ کی زندگی پہ کوئی اثر پڑے گا بڑا ہے اثر اے قرام جی اسلام علیکم جی کیا نے چاہلا։ کیا نمی ہے بھائی؟ کیس اللہ بھائی؟ کیس اللہ بھائی بتائیں گے کچھ کے کیا تاثرات ہیں دھردنے وغیرے رستے بند ہو رہے ہیں کیا اثر پڑھائی گا اس کا آپ کے کاروبار پر؟ کاروبار میں اثر بہت پڑھا ہے اثر جب رستے بند ہے کہاں کدھر سے آگے ہیں؟ تو ویسے اگر ہم بات کریں ان دنوں کی تو ویسے آج کل آپ کا کاروبار کیسے ہے پچھلے دنوں کی نسکتے ہیں؟ کاروبار ملکل آئی نہیں ہے اپنی روزی کے لیے اپنے کاروبار کے لیے لیکن ہر روز کے دھرنوں اور احتجاج کی وجہ سے آپ لوگوں کی روزی ماری جاتی ہے اس کے بارے بھی کیا کہنا چاہیے؟ کاروبار ٹھپ ہو گیا بھی ہمارا کاروبار جو ہے نا حدہ سے زیاد پر پڑھا ہوئے جتنا حدہ سیل ہوتا ہے بھی حدہ سے نہیں ہو رہے کاروبار بالکل آئی ہیں لوگ پریشان ہیں السلام علیکم جی کیا نام آپ کا؟ تارک شاہ تارک شاہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھے گا آپ کی زندگی پر؟ تو پس اصرف تو یہ یہ مہنگائی بھی بہت ہے بھائی جانو مزدوری بھی نہیں ہے اس تقریبا چھوٹا پھنچ مدینے تو کڑی ہے گڑی کوئی مزدوری نہیں ہے تو کیا کرو؟ تو جو پچھلے کچھ سالوں میں دھرنے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ زیادی سی بات ہے آپ نے گزارا ہے وہ ٹائم بھی تو کیا کہنے چاہیں گے ان کی وجہ سے کوئی آپ کو فائدہ ہوا کہ آپ اس دھرنے سے کوئی امید لگائیں کہ آپ کے لئے کچھ مضبط چیز آئے گی شاید کوئی اس سے بھی نشاء اللہ کچھ ہو جائیں گے دھرنہ تو ہوگا تو کوئی منگئی ختم ہو جائیں گے مزید کوئی اور علاق سہی ہوگا ملکی علاق سہی ہوگا السلام علیکم کیا نا میں آپ اقبال اقبال سب کچھ بتائیں گے یہ دھرنے وغیرہ احتجاج وغیرہ کہ آپ کے کاروبار پر کیا اثر پڑتا ہے اثر پار جاتا ہے نظر اثر تو بہت پڑتا ہے تو آج کل جی جو راستے بند ہو رہے ہیں جو سارا اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سے آپ لوگ کتنا ڈسٹرائب ہوتے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کاروبار ختم ہو جانے راستے بند ہوئے تھے کاروبار ختم میں کونڈ رہا ہے یہ سب خراب ہو جائگی یہ سب خراب ہو جائے گی سبزی تو آپ کا کیا حکومت کو پیغام ہے کہ کیس طرح سے آپ کے لئے بہتری کی جا سکتی ہے کس طرح سے ان کو ریزولف کریں جس طرح سے مرنے جو ہے جی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ عوام کے لیے غلط ہے ہر جگہ پہ جناب علی لوگ پرشان ہیں سب لوگ پرشان ہیں جی ناظرین یہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ حکومت بدل گئی مگر حالات نہ بدلے اور آج بھی انہیں وہی پریشانیاں ہیں جو کہ پچھلے سالوں میں ہوتے رہے آئیے آگے چلتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم علیکم شکل کہنا میں آپ کا کچھ بتائیں گی آپ کے کتنا اثر ہو رہا ہے آپ کا مہنگائی کیا آپ کی زندگی ہم لوگ کرایاں دیتے ہیں رہتے ہیں اس کا بیل بھی نہیں پورا ہوتا پھر میگا ہی آئی یہ پانچوں کا یہ آلود ہے ٹماٹو رہے گریب آمی کیا کھایا کوئی کھانے نہیں چیز جڑی وہ مہنگی ہے سب سہمے گائی اتنی ہیں کہ کوئی شوچی بھی نہ سکنا کئی گریب آرمی بکھے ملنے ہو ساں تو آپ کیا کہتی ہیں یہ اس کے خلاف احتجاج اور دھردہ ہونا چاہیے ہاں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے تو کیا سمجھتی ہیں اس سے کوئی بہتری آئے گی دھرنے سے اور احتجاج سے ہاں بہتری آئے گی کیوں نہیں آئے گی جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آغاز سیرات صاحب جو یہاں پہ فروت مارکٹ کی یونین کے صدر ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ان کے ساتھ مزدور طبقہ اٹیچ ہے دھرنے احتجاج ان کی زندگی پہ کیا سرات مرتب کرتے ہیں اسلام علیکم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے مشکور ہے کہ آپ اس دور میں اس نازدک دور میں آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں پروٹ منڈی سوزی منڈی میں سارے غریب مسکین روگ رہتے ہیں جو صبح کے ٹیم آتے ہیں یہاں بے مزدوری کرتے ہیں اس مزدوری سے اپنے گھر کے لئے کوئی آٹھا لیتے ہیں کوئی چھے لیتے ہیں جس دن سے مولانا پدر رامان صاحب کے یہ معاملہ شروع کیا جو سے حواظ دیا ہوئے کہ ہم اس دن حبات ہا رہے ہیں اس دن سے لے کہ آج تاک پروٹ منڈی سوزی منڈی کے اوپر کافی اثر پڑا ہے اور مزدوروں کے لئے جو مزدور و طائفہ تا جو مزدور یان پر کام کرنے والے دے بیچاری غریب لوگ ہم لوگوں کو یہ شک تھا کہ خدا نخواستہ سرکار راستے بند نہیں کرے یہ اللہ کا کرم واقع سرکار نے ان کو کولا چھوٹ دیا نراستے بند کیا نراستے بند کیا نراستے بند ہوئے گا اس وقت میں پورا اسلام آباد کا بات نہیں کروں گا میں صرف پروٹ منڈی سوزی منڈی کا بات کروں گا کہ پروٹ منڈی سوزی منڈی کا جو اگر خدا نخواستہ راستے بند ہوا یہ عربوں روپے کا نقصان ہوئے گا اگر سارے چیزیں بند ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے آپ شو علم اللہ آپ کو لکھے پڑے ہو تو سارے بائے جام ہو جائے گا تو اسے میں مولانا صاحب سے وہ اچھے شخصیت آدمی ہے اچھے قابل آدمی ہے اسے ہم رکوش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ سب پاکستان کو تکلیب مد ڈالو اپنے لئے پاکستان کو تکلیب مد ڈالو میں آپ کو پھر دوبارہ مشکور ہوں میں پاکستان کے زمین کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستانی قوم کے لئے یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اپنے مزدوری سے اپنے کام سے اپنے مزدد اب لوگ نہیں آئیں گے جب خریدنے کچھ نہیں آئیں گے تو کاروبار نہیں ہے اسلامباد کا اچھے تو جب لاسٹ یئر فیضاباد میں دھرنا ہوا تھا اس سے پہلے ہوئے تھے تو منڈی بن نہیں ہوئے سیئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں دھرنا ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے دھرنا ہونا چاہیے ہونا چاہیے ملکل رائٹ پہ ہونا چاہیے خان صاحب کہتے ہیں کہ دھرنا اسے کیا فائدہ ہوگا تو عوام کو نقصان ہو رہے ہیں لوگ یونیورسٹیاں نہیں جا رہے کاروبار بند ہو رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے کس نوبت پہ جا رہی ہے ہر بندہ پرشان آل ہے اب یہ دیکھیں کہ صدر میں بھی اتنے ٹیکس اور دکاندار بھی لگے ہوئے ہیں فل او ورال پورا صدر بانتا پورا صدر بانتا اب یہ دیکھیں کہ ٹیکس اتنے بڑا دیئے گئے ہیں کہ لوگ کاروبار گیا ہے اس سے پریشان آل ہیں اور ماربر والے دیکھیں ماربر والوں کو اتنے ٹیکس لگے ہیں دوسرے ہار جگہ پہ اب نائی کیا ہے مرنے والے پہ بھی ٹیکس لگا ہوئے ہیں نائی پہ کیا اس نے بھی ٹیکس لگایا ہے ہار چیز پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ملک کو کچھ بیانے تو ٹیکس دینے پڑے ہیں ٹیکس ٹیکس اس وجہ دیکھو کہ یوروپ والے ٹیکس لیتے ہیں وہ سہولت بھی پروائیڈ کرتے ہیں پانہ سال تک ان کا بچے کو وہ دیتے ہیں سہولت اب انہوں نے یہ یک دم کہیں کہ ہمیں سارا کچھ مل جائے اور عوام کو سہولت تو نہیں نہ مل رہا ہے مہنگائی دیکھو آپ کدھر جا رہی ہے ٹیک ہے یہ عمران خان نے جو کام کر رہا ہے بہرحال یہ ایمپوسیبل آپ دھرنے کے حق میں ہیں؟ بلکل حق میں ہیں کیوں نہیں دیں گے؟ اور آپ کا اپنا کس چیز کا کروبار ہے؟ میرا تو خود یار میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں اب یہ دیکھو علو لگائے ہوئے میں نے خود میں برینڈ پر کام کرنے والا بندہ ہوں بیس سال کا ماشاءاللہ میرا تجربہ ہے گارمنٹس کا اب یہ نوبت آگئی ہے اب یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹیکس لگتے ہیں ہر جگہ پرشانی ہوتی ہے اگلوں نے ہمارے اوپر بٹن ڈالیا ہم نے چھوڑ دیا کام یہ چیز ہوتی ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے تو یہی حالات ہیں آئیے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بزرگ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا تاثرات ہے اسلام علیکم جی سید صابر حسین شاہ میرا نام ہے صابر صاحب کچھ بتائیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ملک میں دھرنے اور احتجاج ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے عوام کے لئے کتنا بہتر ہے دیکھو جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم تو بڑے ادنی ہیں ہمیں تو صرف مزدوری کے ساتھ تلگا ہے ہم ادھر مزدوری کرنے آتے ہیں اور کچھ کام کر نہیں سکتے ہماری مجبوری نہ ہو تو اس ویدداری کے ساتھ ہم مزدوری نہ کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنہ آپ کی روز مرہ کی زندگی بھی کتنا اثر انداز ہوگا جب رستے بند ہو جائیں گے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے تو کتا نقصان ہوگا آپ کو کاروبار میں اور سکیں بس مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے اتنی مہنگائی ہوگی ہے پہلے نہیں تھی جب پہلی حکومت تھی تو پٹرول تھا سات رپے لیٹر اب ایک سو بیس رپے لیٹر ہے اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں ہم خود تنگ ہیں یہ صدھیاں مہنگی ہیں یہ صرف سیڈی اے والے مہربان ہیں یعنی خدا ترس ہیں کہ ہمارے ساتھ بلوں کے ساتھ ترس کر کے ہم کو تھوڑی سی جگہ دے دیتے ہیں ہم مزدوری کر لیتے ہیں ورنہ ہم کسی قابل نہیں ہیں تو ہم کیا بات کریں گے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے جبکہ یہ گمت آئی ہے تو باقی مسئلے ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں کیونکہ ہمارا تو اتنا دماغ بھی نہیں ہے تو کیا کہنے چاہیں گے کس طرح سے آپ کا جتنا ایکسپیئرینس ہے جتنی آپ نے زندگی گزاری ہے کس طرح سے پاکستان کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں بہتر ملک بنا سکتے ہیں یہ پاکستان جب سے بنا ہے نا یعنی ہمارے والد صاحب ایک سو بیس سال کی عمر میں وفاد پائے ہیں انہوں نے تو یعنی کہ کئی ایسے عزیز لوگ بھی ہیں کہ نہیں کچھ کرنے دیتے کسی کو بھی اب یہ ویگنوں میں دیکھیں بیگنوں والوں کو ہی نہیں کابو پا سکتے نہ کسی بوڑے کی تمیز ہے نہ کسی بچی کی نہ کسی خواتین کی یعنی سولہ سواریاں کی جگہ ہو تو بائیس اس میں تنے ہوتے ہیں تو یعنی یہ حکومت کو چاہیے مہربانی کریں ہم غریب لوگوں کے اوپر ہر چیز کا خیال کریں سب سے پہلے قانون کو مضبوت کریں نہ اگر قانون مضبوت نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا کسی کو چھوڑے ہیں کسی کو پکڑ رہے ہیں کسی کو کوئی کیس سو سو سال چاہ رہے ہیں برامت نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہommen تو اس کو مضبوت ہی کریں تو انشاءاللہ سب کچھ مضبوت ہو جائے کچھ بھی نہیں یہ تو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوگی سستی ہوگی ہم غریب لوگ بھی کھائیں گے تو سارے ہی کھائیں گے دعا یہ کرو اللہ پاک پاکستان کو قیم رکھے بیمانوں کا بیلا غرق کرے منافقوں کا تو اللہ تعالیٰ ایسا حکمران دے ایسا حکمران مسئلت ہو ہمارے سہل پر جو ہر ایک چیز کی پائداری کرے اور غریبوں سے لے کہ امیروں تک سب کے اوپر جیسے نبی کریم نے وہ کی ہے یعنی شفقت کی ہے اس طرح کی شفقت کرے تو کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے راستے پر نہیں چال سکتا سلام علیکم جی کہنا میں آپ کا میرا نام جی فقال احمد قریشی ہے قریش صاحب بتائیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کتنے مصبت اثر انداز ہوگا یہ دھرنا آپ کے حالات پر عوام کے حالات پر اور یہ جو ہماری بدتر معاشی صورتحال ہوئی ہے اس پر کتنا فائدہ مند ہوگا دھرنا اور احتجاج اس کے لئے دیکھیں جی فرسٹ اف آل میں یہ تو نہیں کوئی تجزیہ نگار تو ہونی میں لیکن چونکہ عام پبلک اور پاکستانی ہونے کے ناتے میرا خیال ہے کہ یہ تو کسی بھی پولیٹیشن کا بنیادی آکھا کہ وہ گینز جا سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا بھی اس پلیٹیکل ٹیم کو جتنا ٹائم ہوئے ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یار ملکی معاشیلات کیا ریوارڈ کر رہے ہیں کا رگارڈ کر رہے ہیں کہ ہماری اس وقت ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ایلو سی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا سیچوئیشن ہے باقی میرا نہیں کہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن اس وقت کی سیچوئیشن جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رائٹ سیچوئیشن ہے اس وقت دھرنا نہیں دینا چاہیے کہنا ہے آپ کا تو کیا سمجھتے ہیں جو ماضی میں اسلام آباد بہت سے دھرنوں کو ہوسٹ کرتا رہا چاہے وہ مذہبی جماعتوں کا ہو اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا ہو تاہر القادری صاحب کا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا تھا اس سے دیکھیں میرا نہیں کھال کہ کوئی ایسے کچھ چیز نکل گئے البتہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اپنے اس موقع پہ آیا تھا تو پی ٹی آئی اس کے بعد جب جب دوبارہ برسے اگدادار آئی ہے تو بہت سری ایسی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کے سب کے سامنے بنایئی ہے جو شاید اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا دی اب اس میں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی پی ٹی آئی کا اجندہ تھا اور میں ونس اگین کہہ رہا ہوں میں ضرور سپوٹر ہوں پی ٹی آئی کا لیکن راڈ رائٹ اور رائٹ کہنے والے رونگ کو رونگ کہنے والوں میں سے یہ نہیں خدا نہ خاصا اس کا مقصد کے مطلب میں یہاں ایک سریٹمنٹ دے دوں صرف اس وجہ سے کہ یار میز میں چکے ووٹر ہوں ووٹر ضرور ہوں لیکن جب وہ غلط ہے تو غلط ہے اور جہاں تک آپ کا اگلا سوال تھا کہ بھئی وہ پچھلے جتنے بھی آج تک درنے ہوئے وہ کتنے افیکٹیف تھے ملک کے لئے میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ ہے ایسا اچھ کچھ نہیں ہوا اس کا سوائے اس کے کہ ایک معاشی الات مزید اپتر ہوئے ہیں تو ہمیں کنٹریبوٹ کرنا جی ہے ایسا ٹیم میں تو یہاں تک کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ جو اچھے ان کے لیڈرز بھی ہیں ایمن نون کے ہیں ایمن بیوز بارٹی کی ہیں ایمن جمعیت علماء اسلام یا در اور جتنی بارٹیز ہیں جن کے محنام نہیں لے رہا یہاں پہ تو جو جس کے بات بہتر ایسی وٹ ہے اس کو ایک مل کے گورنمنٹ برانے چاہیے اور ہمیں ایک پاکستان کے لیے سوچنا چیے نہ کہ اپنی پارٹی یا اپنے اجندے کے او لے کے چلنا چیے ملک کا اجندہ کے اس وقت کہ ہم ایک ہوں ہماری جو بیرونی داکتے بھی جو ہمارے اوپر مسلط ہے ملانا فردر ایمان صاحب اسلامباد کی طرف آ رہے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے میرا تو یہی خیال ہے پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ جو جسٹر ملک کے حالات چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کے مقروض ہو چکے ہیں لوگوں کا یہی آل ہے غربت ہے بے روزگاری ہے غریب حوام ہے مہنگائی اتنی زور سے چل رہی ہے کہ ہر چیز میں تین تین سو کا میرے خیال سے اضافہ ہو چکا گی لے لو آٹا لے لو چینی لے لو اب لوگ درنے کے پیچھے باگیں گے یا اپنے بچوں کے لیے رزق کے پیچھے باگیں گے مجھے یہ بتا دیں میری اس عوام سے اس لوگوں سے یہی اپیل ہے اور حکمرانوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ خدا رہا یہ چیز ختم کر دو اس سے پہلے عمران خان درنے درنے اسلامباد کا بیڑا غرق ہو گیا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا غریب عوام کا بیڑا غرق ہو گیا ایک آدمی جو اپنے بچوں کے لیے روزگار کھمانے نکلتا ہے وہ اسی خیال پر واپس گھر چلا جاتا ہے جی شڑر ڈونر تا لے جی اب یہ درنے والی چیز آگئی تو درنے میں کیا ہوگا اس سے پہلے عمران خان نے کیا کیا تھا بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا نواز شریف نے اپنا مدد پورا کر لیا اپنا مدد پورا کر لیا پھر اس کے بعد وہ ہٹ گیا اب یہ درنے دے گا کیا ہوگا غریب عوام کو پس لے گا کوئی ادھر باگے گا کوئی ادھر باگے گا کوئی کیا کرے گا کوئی کیا کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا اور الٹا اپنے ملک کے نقصان ہے دوسرے ممالک ہم کے اوپر حس رہے ہیں اور کچھ ممالک ایسے ہیں وہ چاہتے ہی یہ کہ ہم لوگ کمزور ہو جائیں ہم بے بس ہو جائیں ہم موتاج ہو جائیں ہم مکروز ہو جائیں تو خدا کے لیے خدا کے لیے گمران سے ہماری یہی کوشش ہے اور جو یہ درنہ کر رہے ہیں مولانا فضلیمان صاحب سے میری یہ درخواہ سے علماء سے بھی میری یہ درخواہ سے کہ غریب عوام کا خیال کرے جو آپ ٹیم یہاں پر برباد کرنا چاہتے ہو وہ اپنے ملک کے فلاں کیلئے برباد کرو جو آپ ایک جو عام آدمی کو بے رزگار کرنا چاہتے ہو اس کے لیے رزگار مہیا کرو اگر کسی کو آپ نیچے پس لوگے تو اس کو اٹھاؤ اس کو ہاتھ دے دو جناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ اگر دھرنوں سے زیادہ پاور شو سے زیادہ اصل معنوں میں عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے سوچا جائے تو ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے تو آگے چلتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں کس طرح سے پاکستان بہتر ہو سکتے ہیں کیا دھرنوں سے پاکستان بہتر ہوگا یا صحیح معنوں میں کچھ عملی قدم اٹھانے سے پاکستان بہتر ہوگا تو یہ چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں شمیم بھئی کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح ہے آج کل آپ کا کاروبار اور یہ دھرنے وغیرہ احتجاج ہوگی رہے گا کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کے کاروبار پر ابھی تو ماشاء اللہ خامہ خامنگائی تو خامہ کیوں کیا آ جاتا ہے مینگائی تو ابھی تھوڑا سا انشاء اللہ اس کے بعد انشاء اللہ آ جائے گا ہم اس پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دیر نہ ہو جائے کیوں کہ ابھی تو جناب کشمیر پہ کیا ہو رہی ہیں اور یہ جناب نے پذر احمان کا بات دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں ابھی تو خدا کے بندے تم صحیح صحیح کام کرو نیک مندر سے میں بیٹھو بھائی جان تم جانا نیک بندے بناو تم جانا مسئلے بتاؤ کسی کو تم جانا آجاتے اسلام کے نام پہ آجاتے اسلام آباد پہ بھائی جان تم اسلام تو نہیں کاماتے تم جانا آباد کاماتے بھائی تم کیوں آتے تو مجھے یہ بتاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہم مولوی سے آچھا نہیں ہے ہم ایک نیچے تبکے کل ہوگے مولوی اللہ کو بہت پسند ہوتے لیکن یہ ہے کہ بھائی ایسا مولوی کے پچھے ہم نہیں چاہتے کیوں کیا بھی مسلمان پہ کیا ہو رہی ہے بھائی جان جی کو کشمیر میں کیا ہو رہی ہے کیا ظلم ہو رہی ہے اس پہ رونا چاہیے اس کو دھوک نہیں ہے بلکہ اس میں دیل میں پتہ نہیں کیا رکھایا اللہ نے پتر ہے اگر اس میں رخم ہوتا تو یہ بھائی جان اس کو سبر کرنا چاہیے تھا کیا سمجھتے ہیں کہ جو دھرنے کی وجہ سے رستے بند ہوں گے اس سے آپ کے اس صورتحال پہ مزید کیا افیکٹ پڑے گا مزید کتنا اثر انداز ہو گا یہ اور مزید نقصان ہوگا معیشیت کو نقصان پہنچے گا معیشیت کو نقصان پہنچے گا تو حکومت کی جو ابھی تک کی سٹریٹیجیز ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں مطمئن کسی چیز سے نہیں تو کیا مطالبہ ہے آپ کے کس طرح سے آپ کی زندگی میں بہتری آسکتی ہے بس اس میں بہتری کیا ہے کہ جو ہو رہا ہے تو وہ سامنے ہی آپ کو بھی نظر آرہا ہے اور ہمیں بھی نظر آرہا ہے غریب تو وہ میند کرتا ہے یا اس کے بعد وہ خودکشی کرے گا اینڈ پہ غریب کیا کر سکتا ہے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا عوام مایوس ہے حکومت سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دھرنے کے بھی حق میں نہیں ہیں متعزاد رہے مل رہی ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت کی سٹریٹیجیز صحیح نہیں ہیں تو دھرنے سے بھی مشکل ہی ہے کہ عوام کو کوئی فائدہ ہو اور عوام کی بہتری میں کچھ ہو کاروں باہر تھا بہت ہی کار چار رہا جی مزدوری ہے کوئی نہیں مقام نکرائے زیادے خرچیں زیادے کاروں میں چگڑے زیادے میں پہی ہی وجہ دوں میں پہی نہ ہو بہتا ہے ساڑھا آدھا نہ بہتا ہے ساڑھے تک و ساڑھا آشور کے ہوئے آپ ساری دن کام کرنے اترہ چار سو رپیہ کھڑنے میں بڑی مشکل ہو چچے جو دھرنے وغیرہ اورین کے بارے میں کیا خیال آتا ہے آپ کیسے کچھ بہتری آئے گی آپ کی زندگی میں بہتری نہ مجھکل ہی نظر آنی جی آلات خراب ہی ہوسو کیونکہ ملک پہ جتنا ڈولا بنسی نو اتنا گریب ہی بات مرسی گریب داؤگی موے مکے باقی نظر صاحب اللہ ہی جاننا ان کے ہوسی پیچھے سال سے اس سال بہت زیادہ میں گائی ہے بہت زیادہ میں گائی ہے سو رپیہ پہلے پانچ کلو کا آلو سو رپیہ ادھر ملتا تھا ابھی ڈائی سو رپیہ ہے اور پیاز اس وقت نواشری کو قومت جب تھی نا اس وقت ایک سو بیس سا اب کتنا ہے ساڑھے چار سو رپیہ ہے ساڑھے تین سو چار سو اور رمزان میں نمبو ساڑھے چار سو ادھر کلو بکا ہے مبارک صاحب آپ ٹیکسی چلاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں دھرنے سے کچھ عوام کے حالات میں آپ کے حالات میں کچھ بہتری آسکتی ہے کچھ توقع ہے آپ کی اس دھرنے سے سایہ نقصان کی کچھ نہیں ہوسکتے آپ بتائیں امریکہ جو آدمی سارا دن ایک آدمی تیاری لگاتا ہے مزدوری کرتا ہے اس کے لئے تو یہ ہی ہے دھرنے لگا ہم دھرنے میں بیٹھیں گے تو کیا نقصان کس کا غریب آدمی کا نقصان ہوگا تو یہ جو کنٹینرز ورہا رہا رہے رستے بغیر اگر بند ہوئے تو آپ کے کام پہ کتنا اثر پڑے گا اب آپ خود دیکھیں انتظار کریں کہ ایک بندہ اگر سارا دن جو میند کرتا ہے ایک آدمی اگر دیاری لگاتا ہے اگر اس کا کارش ہام کو کچھ کما کے لے کے جائے گا تو کچھ منے گا اگر نہیں لائے گا تو اس کے لئے کنٹینر آئے گا یا کہنا میں اب نارستے باندھوں گے نقصان کس کا غریب آدمی کا نقصان ہوگا اوپر لے بیٹھے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے نقصان کس کا غریب آدمی کا نقصان ہے بلکل صرف احتجاج کی وجہ سے جو بھی بندہ دیکھو وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں سکول ہیں تو وہ بھی مطلب بچے نہیں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن ہے مطلب بھی کوئی مزہ نہیں ہے کسی قسم کا مطلب بھی لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں تو حید نقصان ہی نقصان ہے فیدہ تو ہے نہیں اس ملک کا جو بھی درنے کے لئے آتا ہے ملک اور پانچ سال کے لئے پیچھے جا جاتا ہے جی ناظرین اسٹرم میں کچھ ڈرک ڈرائیورز کے ساتھ موجود ہوں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو مال وفاقیدار حکومت میں لے کے آتے ہیں اور یہاں سے باہر لے کے جاتے ہیں ان کے اس کام پر اور خاص طور پر تجارت پر کتنا اثر پڑے گا احتجاج سے دھرنے سے اور جو راستے بند ہوں گے ان کی وجہ سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا تارک تارک سب کچھ بتائیں گے کہ کیا تصورات ہیں آپ کے دھرنے کے بارے مہتجاج کے بارے میں کتنا اثر پڑے گا آپ کے کاروبار پر آپ کی زندگی پر یہ جی مہینہ ہو گیا ہے ہمارا کام شام جو کافی ٹھاپ ہے جب سے یہ دھرنے کا نام شام لیا گیا ہے اس کے بعد سے ہمارا کام بہت ہی جو انا ڈیمیج ہوئے تو کوئی مطلب جو گاک شاک ہے ہمارے بہت کام آ رہے ہیں بہت زیادہ تو انٹری بھی بہت کام گاڑیوں کی ہو رہی ہے اور جانے بھی کام گاڑیوں کو دیا جا رہے ہیں کابی سارے کنٹینر اور گاڑییں پکڑی گئی ہیں جیسی ویسے ٹرانسپورٹر بہت پریشان ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا عوام کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ہیں جتنی مہنگائی کی ہے اس صورتحال کی ذمہ دار حکومت خود ہے اگر عوام کو ریلیف دیا جائے تو عوام حکومت کو اپریشیٹ کرے گئے اور یہ دھرنا اور احتجاج ہو رہا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ حکومت کا بیہیوئر عوام کے ساتھ اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام ان چیزوں کی طرف جا رہی ہے مزید بات کرتے ہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نام آپ کا؟ وجاہت عباسی وجاہت، بینگ ای یوتھ، بینگ اینگر سٹیزن آف دے کنٹری کیا کہنا چاہیں گے دھرنے کے بارے میں، پروٹیس کے بارے میں؟ ابھی ویسے بیرا جو جانتاک خیال ہے کہ ابھی دھرنے کا ٹائم نہیں ہے ابھی ملک ایک تبدیلی کا سفر طے کر کے جیسے خان صاحب کہتے تھے ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے تو اب یہ دھرنے کا تو وہ سٹیپ بھی جو ساری مینج ضائع ہو جائے گی ابھی وقت نہیں ہے دھرنے کا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح خان صاحب نے پہلے خود بھی دھرنہ دیا اور بہت ساری جماعتیں پچھلے کچھ سالوں میں دھرنہ دیتی رہی ہیں اس دھرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں حاصل نہیں ہوا اس دھرنے سے ہمیں نقصان ہوا ایک سٹنگ گورنمنٹ اچھا جا رہی تھی ہم کسی کو رد نہیں کر سکتے جنہوں نے اچھے کام کی ہیں ان کو اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے جو نہیں کر سکے خامیاں تھی ہیں پچھلے ستر سال سے چلی آ رہی ہیں ابھی یہی خان صاحب سے ایک امید ہے کہ پانچ سال ہمیں بھی چاہیے کہ پانچ سال صبر کریں پانچ سال بعد ایک جمہوری پروسس ہے یا ووٹ کے ذریعے یہ آئے ہیں تو ووٹ کے ذریعے وہ واپس آ جائیں گے یا کوئی اور آ جائے گا بلانا صاحب بہت جلدی کر رہے ہیں ابھی ابھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ملک کو آگے جانا سسٹم چلنے دینا چاہیے کشف صاحب کچھ بتائیں گے آپ کے کیا تستورات ہیں دھرنے کے بارے میں اور ملک میں جو آج کل صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں بس سر یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے عمران خان صاحب نے ان کی گورنمنٹ نے اور انہوں نے کہا تھا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا اس کے بلکل اپنے چلے ہیں بلکہ مینس ہو چلے گی ہیں ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا فرق ہو تو اصل چیزیں دیکھیں عام بندے کے لیے مہنگائی بیروزگاری کچھ بھی نہیں ہوا اس کے لئے دھرنا عوامی حسائل کا حل ہے سر بوس میں یہ ہے کہ آپ کی ایک سامنے آواز آجتی نا آپ کے جو مطلب یہ ہے کہ یہ پبلک کی یا جو چیز ہے اب دردے میں ہم بھی جائیں گے ہمارا کو ان سے لیکن نہیں لیکن ہے کہ اپنے لی جائیں گے ملکی لی جائیں گے کہ آپ دیکھو کچھ سسٹم دیکھو یہ وہ ان کو پیشے والوں کو کہتے رہتے ہیں جی وہ ساری ان کی لیابیلٹیز ہی ہم میں ہیں تو آپ نے کچھ تو کچھ کر رہے نا کچھ بھی نہیں ہو رہا بس یہ اس طرح ہی ہے صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا ہونا چاہیے اور اس میں آپ کو بہتری کی امید ہے ہاں جی امید تو ہے کہ تھوڑا چلے ان کو تھوڑا کو اثر پڑھا گا اب یہ پبلک سے پتہ ہوتا سب کچھ لیکن یہاں کہ اس پبلک کا ایکشن ریاکشن پڑھا جائے گا جی ناظرین کیونکہ اسلام آباد یونیورسٹیز کا حب سمجھا جاتا ہے اور یہاں پہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے سلوڈنٹس موجود ہیں تو دھرنے سے جہاں تک باقی لوگوں کی لائف متاثر ہوتی ہے وہیں سوڈنٹس کی لائف پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں سوڈنٹس سے ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے اور وہ احتجاج اور دھرنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام منیب کیا کرتے ہیں میں میڈیا سائنسز کروں میڈیا سائنسز کروں کچھ بتائیں کہ دھرنے کے بارے میں کیا تاثرات ہے آپ کے پوزیٹیو ہیں نیگیٹیو ہیں دیکھیں جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے ایک پولیٹیکل وہ جو کمپین کر رہے ہیں موزران فاصل ربان وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اپوزیسن کا رول ادا کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور سب کچھ بند کی اجار اور جس طرح جس طرح گفرمنٹ اس کو آگے کے سر رہے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ستونٹس ہیں دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں تو ان کا آنے جانے کے ٹرافک بڑے اشوز آ رہے ہیں پیپرز سر پہ آگے پیپرز قریب ہیں اور ہمارے پیپرز اگر یونیورسٹی آف نہیں ہوتی تو شاید بہت سے لوگوں کے پیپرز بھی سکپ ہو جائے جس سے وہ آگے ہم کی ستونٹلائب پہ مسئلہ ہے گا ہم لوگوں نے مزدور طبقے سے بھی بات کی ہیں آپ میں اور مزدور طبقے میں بہت فرق ہے ایک بندہ جو اپنے گھر سے اپنی روزی کے لئے نکلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب حکومت مجھ پہ ٹیکسز لگاتی ہے میں اپنے بچوں کو روٹی مہیا نہیں کر سکتا تو میں دھرنے کے علاوہ کیا کروں آپ اس پیگا کمنٹ کریں دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو دھرنا کرنے آئے ہیں کیا ان کا ultimate purpose جو ہے وہ ان مزدوروں کے لئے ہے کچھ ان کا مقصد جو ہے وہ ان کے مزدوروں کے لئے نکلے ہیں ہم نے ہر ایک چیز کو پولیٹی سائز کر دیا ہوا ہے اگر مزدوروں کے حق میں کوئی بات کرنے والا ہو تو وہ حکومت نے پولیسز بنانی ہے ان کے لئے یہ مولانا فضل و رحمان آ کے یہ پولیسز لے کر آ Ryan چلو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ان کے لئے آ رہے ہیں تو کونسی پولیسزا ہے یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ پولیسز مزدوروں کے لئے ہیں یہ بہنپانی طبقے کے لئے ہیں یہ بہنپانی پولدین طفولت کے لئے ہیں کوئی ایسی پولیسز این کے پاس ہیں ایسگین نہی تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ یہ ہمارے لیے نکلے ہیں یا مزدوروں کے لیے نکلے ہیں تو اس طرح کے درنے جو ہیں وہ ملک کے فیور میں ہیں یا مزدوروں کے فیور میں ہیں یا کسی طبقے کے لیے وہ فائدے مند ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے وفاقی دار الحکومت میں رہنے والے لوگوں سے بات کی مزدور طبقے سے بات کی سٹوڈنٹس سے بات کی تاجروں سے بات کی سب کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت احتجاج بہت درنے ہوئے مگر علمیاں یہ ہے کہ ہمارے احتجاج ہمارے درنے محض ایک پاور شو ہوتے ہیں اگر پارلیمان میں بیٹھے عوامی نمائندگان دھرنوں سے زیادہ عملی اقدام پر توجہ دیں تو پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے اپنے ہوسٹ ساتھ احمد چاندہ کو پروڈکشن ٹیم عمر اور سید روح شاہ گصہ دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ٹائم تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ نگے بار